اور آئیو انل جی سے سمجھتے ہیں کل کے بازار پر کیا رکھنے ہے آپ کو خاص سٹرائٹیجی اور بازار کے لیے اہم سنکیت کہاں سے ملے گے جہاں تک کل کے بازاروں کا سوال ہے بھارتی بازاروں کے بند ہونے کے وقت دعاو فیچرز لگ بگ 80-90 انکھ نیچے ٹریڈ کرتے ہوئے دکھ رہے تھے نیس ڈیک فیچر تھوڑے سے اوپر تھے یعنی کہ امریکہ میں ملہ جولہ ہلکا سا کمزوری بھرہ سیشن رہے سکتا ہے ڈاو پر اسپیشلی کل ریکوڈ ہائی بننے کے بعد آئی من شکروہ آر کو ریکوڈ ہائی بننے کے بعد یہ ٹرینڈ تھا ہمارے بازار بھی آج ملہ جولہ کاروبار دکھاتے ہوئے نظر آئے ایک چیز صاف ہے سپورٹ رینج بازار کی دھیمے دھیمے اوپر کی طرف شفت ہو رہے اور کل کے لیے بھی سولہ جار ایک سو پچیز سولہ جار ایک سو پچیتر مجبوط سپورٹ کا کام کرے گا اور آسانی سے ٹوٹنے والا ہے نہیں اوپری اس طرح پر سولہ جار تین سو پچیز سولہ جار تین سو پچیز ہلکی رکاوٹ ہے اس کے پار ہونے کے بعد سولہ جار چار سو سے پان سو کی رینج میں نفٹی جانے کی کوشش کر سکتا ہے جہاں تک بینک نفٹی کا سوال ہے 35500 سے 35700 کی رینج بینک نفٹی کے لیے مجبوط سپورٹ کے طور پر سامنے آتے ہوئے دکھ رہی اور بار بار پچھلے چار پانس سیشن سے اسی رینج میں بینک نفٹی مجبوط سپورٹ لے کر اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے 36000-36000 دو سو ہلکی فلکی رکاوٹ ہے رہا آج 36000 کے اوپر ہم بند ہو گئے اب کل 36000 دو سو کے اوپر ٹک جائے بند ہو جائے تو پھر بینک نفٹی بھی ایک بڑے بریک آؤٹ کی تیاری کر سکتا ہے اور یہاں سے ایک اچھی تیجی کے لیے تیار ہو جائے گا جو پانس سو سے ہزار پوائنٹ کی بینک نفٹی پر بند سکتی ہے بشرتہ کی 36000 دو سو کے اوپر نکل کر ٹک جائے اور بند ہونے کی کوشش بینک نفٹی کر رہے مٹکیپ اور سمال کے پشیروں میں تھوڑا ایکشن کمزوری کا رہا بڑے دونوں بات پروفیٹ بکنگ آتی دیکھی اور تھوڑی بات ٹھیک بھی ہے کیش مارکٹ میں تھوڑی ایف آئیس کی طرف سے تھوڑی گریلو فنڈز کی طرف سے بھیکوالی ہو رہی اس کا اثر ہے دوسری بات ہے کہ آئی پیو دھیر سارے آ رہے تو تھوڑا بہت پیسہ ریٹیل انورسلز کا آئی پیو کی طرف جا رہا ہے تیسری بات ہے کہ مٹ کےپ سمال کےپ کمچوں کے ریزلز اگر سال در سال دیکھیں گے تو بہت پگڑے ہیں لیکن تیمہی دہ تیمہی دیکھیں گے تو اتنے مجبوط نہیں آ رہے اور بھاو بڑے ہوئے تو تھوڑی بہت پروفیٹ بکنگ آنا لازمی ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہلکی فلکی پروفیٹ بکنگ ہے لیکن ٹرینڈ مجبوطی کا ہے انڈر کرنٹ سٹرونگ ہے گیراؤٹ میں خریداری کے موقع بلکل ہے بڑھنے کی رفتار دھیمی پڑی ہے لیکن ایسے میں کہیں بازار ٹاپ بنا دے یوں ٹرن لے لیں یا پھر اب یہاں سے تیجی ختم ہو گئی ایسے کوئی سنکیت ہے نہیں تو اب تک جب تک بازار ایمپورٹنٹ سپورٹ لیول کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں بائیون ڈپس کی رنیتی رکھنا ٹھیک رہے گا